اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث میاں جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ایم جی اپ ڈیٹس ناظرین آج 27 فیبریری بہت ہی خاص دن کس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں 27 فیبریری ایک تو سب سے پہلے بعد جو آج پاکستان میں پی ایس ال کا فائنل ہونے جا رہا ہے لاہور میں ملتان سلطان ورسز لاہور کلندر یہ سب سے اہم بات اور دوسری بات یہ کہ آج 27 فیبریری چوبیس سال بعد اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئی ہے تو یہ بھی بہت بڑی خوشائن بات ہے 27 فیبریری کو اب بھی نندھن کو ہم نے پکڑا تھا پاکستان کی سرزمین پر تو یہ بھی بہت بڑا دن تھا ہمارے لیے اور اس سے بڑی بات انٹرنیشنل لیول پر آج سرپرائز ڈے بنایا جا رہا ہے تو پی ایس ال کا فائنل اب بھی نندھن کو پکڑنا اسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آنا تو یہ کسی مارکے سے کم نہیں ہے اسی حوالے سے آج ہم دکوٹا میں اپنے نواہی گاؤں میں موجود ہوں ہیں اور یہاں پہ دکوٹا کی عوام سے جانوں گا آج کے بڑے دن کے حوالے سے کہ آج کے دن جو ہے کس طرح سے وہ انجوائے کر رہے ہیں پی ایس ال کے فائنل کو اسٹریلیا کے ٹیم پاکستان آمد پہ اور سرپرائز ڈے یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں آج جو ہے وہ بہت زبدس جو سیلیبریشن کی جائیں گی پاکستان کے پی ایس ال کے حوالے سے اسٹریلیا کی ٹیم کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں تو آج ہم دکوٹا میں موجود ہیں اور ان کے ویوز جانیں گے آج کے جتنے بھی ہیں کہ ہمارے باسی یہاں دکوٹا میں موجود ہیں پی ایس ال کا جو فینل ہو رہا ہے پاکستان میں جو ٹیم آ رہی ہیں اسٹریلیا کی خوشاندہ یہ کاوش ہے ارمیز راجل صاحب کی اور جو پی ایس ال کا فینل ہو رہا ہے جو کہ بہت بڑا فینل ہے اس میں لاہور کلندر اور ملتان سلطان ہے میں ملتان سلطان کو فیورٹ قرار دیتا ہوں اچھا ناصر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں آج پاکستان سپر لیک کا فائنل ہے ملتان سلطان اور لاہور کلندر کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس فائنل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آلوے سپورٹ فار لاہور کلندر سر اس میں ساری فتوحات ہیں سب سے بڑی بات ہے اس میں کرکٹ کی بھی فتح ہے یہ ہماری سکوٹی فوسز کی بھی فتح ہے اور پاکستان کی بھی فتح ہے آپ کو پتہ ہے انڈیا ہمارا کھلا دشمن ہے جو ہمیں ہر ماز پہ تنہا کرنا چاہتا ہے لیکن جو لیڈر شیپس ہیں اور ہماری سکوٹی دارے ہیں ان کی یہ اصل تو کووش ہے ان کی محنت ہے اور یہ ٹیمیں جو آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے پورا من ہونے کی دلیل ہے اور ملک کے سٹرونگ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم یہاں محفوظ ہے تحفظ ہے کھلے پر موڈ نہیں ہوتی ملک پر موڈ ہوتے ہیں یہ تو ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے کو پر موڈ کرنے کا جی اس کے ستائیس فروی کے دن جو انڈیا کا جو دعا ہے بھارت کا جو تیارہ تھا پاکستان میں ناجائز طور پر گھس گیا تھا اس کو ہمارے شاہینوں نے مار گرائیا اور ان کو واپس کر کے امت مسلمہ ہونے کا ثبوت دیا میچ کے والے سے آپ کو بتاتے ہیں آج کا جو ایکسائٹڈ پروگرام ہے جو آج کا جو مقابلہ ہے بڑا ہکانٹے دار مقابلہ لاہور کے لندر اور ملتان سلطان کے درمیان ہونے والا ہے اور ملتان سلطان کے ساتھ ہماری خواہشات ہیں اور ہمیں پر امید ہیں کہ ملتان سلطان جو ہے وہ بلکل وین کرے گا سانو انشاءاللہ فل توقع ہے کہ ملتان سلطان انشاءاللہ وین کرے گی ملتان سلطان کی ٹیم کی سپورٹ کریں گے بھار بھار انشاءاللہ اور انشاءاللہ فینل جیتیں گے پی ایس ایل کا فینل ہے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ملتان سلطان من کرے گی سب سے پہلے تو خوش آئین بات یہ ہے کہ آسٹریلیا پاکستان پہنچی ہے اور سبھی کرکٹرز کے لیے بھی خوش خبری ہے اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی بہتر ہے اور ساتھ ساتھ پی ایس ایل میں اس وقت دو ٹیم مد مقابل ہیں فائنل میں اور ملتانی ہونے کے ناتے ہم ملتان سلطان کو سپورٹ کریں گے لاہور کا اندر بھی بہت اچھے ٹیم دونوں ٹیمز آئیہوف کے پچھلے ایونٹ کی طرح ایک اچھا کھیل پیش کریں گے آئی لاؤ ملتان سلطان ہماری ٹیم جو سلطان ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ملتان ہی کامیاب ہوگا ہماری فیورٹ ٹیم ملتان سلطان اے جی پائی جی اسی نا ملتان نو سپورٹ کر دے ہیں یہ ساڑا اپنا علاقہ ساڑی اپنی ٹیم ملتان دی اسی نہیں کہنے بھی ملتان ہرے یہ پی ایس ایل بہت بڑی ہمارے لیے کاوش ہے ملک کی اور کرکٹ بوڑ کی الحمدللہ ہم ملتان کو شروع سے سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ لاہور بھی ہماری ٹیم ہے لیکن ملتان کے لیے نیک خواہشات ہیں انشاءاللہ رضوان زندہ باد پاکستان پہندہ باد ہماری فیورٹ ٹیم جو ہے ملتان سلطان ہے آئی لاب ملتان سلطان آئی لاب ملتان سلطان آئی لاب ملتان سلطان سر ملتان تو ہمارا شہر ہے جیتے خوشی ہے مگر وہ ہمارے محبوبوں کا شہر ہے لاہور وہ جیتنا چاہیے ہماری سپورٹ لاہور کلندر جی تو اس وقت میں مجود ہوں میرے ساتھ مجود ہیں جناب چوہدری عرفان اکرم صاحب آپ خود بھی ایک جنرلسٹ ہیں سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں آج کا بگ فائنل پی اے سل ملتان سلطان اور لاہور کلندر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آج کا فائنل کی فیورٹ ٹیم آپ کی کونسی ہے جی ہماری فیورٹ ٹیم تو ملتان سلطان ہے اور اس میں جو سب سے ہماری زیادہ امیدیں ہیں وہ رضوان سے ہے کپتان سے ہیں اور اس وقت پی اے سل میں اگر دیکھا جائے تو ملتان سلطان جو ہے فیورٹ میچز کے حوالے سے بھی ہے اس پی اے سل سیون میں انہوں نے ابھی تک تین میچ کھیلے ہیں اور جس میں سے دو میچ جو ہے ملتان سلطان بن کر چکی ہے لاہور کی ایفرٹ کی بات کی جائے تو پچھلے کئی میچز سے انہوں میں بہت ساری ٹیم ورڈ کے نظر آیا ان کے اچھی اچھی ایفرٹ ہاروے میچ جیتے ہیں تو ان کے حوالے سے آج کیا کہنا چاہیں گے یہ ٹیمیں تو ساری ہماری اپنی ہیں لیکن اپریشیڈ کریں گے اس بات کو ملتان جو سلطان ہے اس کے ساتھ ہماری ہمدردی زیادہ ہے اگر لاہور کلندر کو دیکھا جائے تو ابھی تک لاہور کلندر اتنی اچھی جو ہے پرفارمنس ان کی نہیں آئی پی اے سل میں جتنی پی اے سل سیون میں آئی ہے اور سب سے بڑی اور اہم بات چوبیس سال بعد اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم پاکستان پہنچی کرکٹ لورز کے لئے کتنی بڑی خوش خبری ہے اور یہ کرکٹ بورڈ کے لئے کتنی خوش آئین ہے یہ تو بہت زبردست ہے کہ اپنا اسٹریلیا کی ٹیم جو پاکستان کا ٹور کر رہی ہے پوری دنیا نے پروپوگنڈا کیا ہے ہماری کرکٹ کے بارے میں ہماری سپورٹس کے حوالے سے کہ یہ پاکستان میں جو ہے سپورٹس جو ہے وہ بحال نہ ہو سکے چوبیس سال بعد اسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے انشاءاللہ یہ ایک میسج جا رہا ہے ہمارا پوری دنیا کو کہ ہم پور امن ملک میں رہ رہے ہیں اور جو ہم سپورٹس سے محبت کرنے والے بننے ہیں ٹیم میں ملتان سلطان ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں میری فیورٹ ٹیم بھی ملتان سلطان شروع دوسی کی سپورٹ ہے انشاءاللہ ہم فینل جتے ہیں گلہ کے حکم سے چوبیس سال بعد جو ہے اسٹریلیا جو ہے ہمارے پاکستان میں آئی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو ہے قومی کرکٹ جو ہے انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگی جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ دونوں ٹیم ہمارے پاکستان کی ہیں میں سب سے پہلے پی ایسن کو سپورٹ کر رہا ہوں اس کے بعد بیسکلی کیونکہ میں ہوں ملتان سلطان کو سپورٹ کروں گا ویسے میرا یہ بھی ہے کہ اگر لاہور کلندر آج جی جائے کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک بھی فائنل نہیں جیتی تو وہ بھی جی جا تو بہتر ہے شکریہ جی میری فیورٹ ٹیم لاہور کلندر ہے اور میں آج لاہور کلندر کو سپورٹ کروں گا کیونکہ میں شروع سے ہی لاہور کلندر کا سپورٹر ہوں اور آج انشاءاللہ لاہور کلندر ہی جیتے گی میری فیورٹ ٹیم لاہور کلندر تو میں تو لاہور کلندر کا فین ہوں لاہور کلندر کو اب تک یہ ایونٹ نہیں مل سکا میں تو یہ خواہش کروں گا کہ شام کو لاہور کے لندر جیتے جو اسٹریلیا کے ٹیم چوبی سال کے بعد پاکستان آئی ہے اچھا شگون ہے اور ابھی نندند کو ہمارے پائلٹ نے جہاز کو تباہ کر کے پکڑا اور پاکستان کی سب سے اچھائی کا کہ اس کو انہوں نے بھارت کو واپس بھی کر دیا جس سے ہماری عالمی سطح میں بہت زیادہ پر زیرائی ہوئی جی تو پی ایس ال کا فائنل اور اسٹریلیا کے ٹیم ہے پاکستان میں آمد تو بہت بڑی خوشخبری دکوٹا کی پوری عوام جو ہے پی ایس ال کے فائنل کو لے کے بہت پرجوش ہے اور بہت ساری سیلیبریشن جو ہے وہ بھی ان کی تیاریاں جاری ہیں تو بہت ساری ایک سی ایس جو ہے وہ ملتان کو سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ ملتانی ہونے کے ناتے دیفنیٹلی سپورٹ ملتان کو ہی بنتی ہے لیکن میں آپ کے کلندر کی بات پناہوں میری جو فیورٹ ٹیم ہے لاہور کلندرز جی کلندرز انشاءاللہ جو ہے وہ لاہور انشاءاللہ یہ ٹائٹل اپنے نام کریں گے کیونکہ لاہور کلندرز کی پچھلے کئی میچز کی بات کی جائے تو بہت زبادہ سے ایفٹ دیکھینے کوئی ملی کافی اچھے میچز جو ہے ویننگ میچز جو ہے اپنے نام کیے ہیں اور اگر بات کریں اس پورے اوورال پی ایس ال کے پہلے پی ایس ال سے لے کے آج فائنل تک تو ملتان سلطان اور لاہور کلندرز کے مابین ٹوٹل بارہ میچز کھیلے گئے جس میں سات میچز جو ہے وہ ملتان سلطان نے اپنے نام کیے اور پانچ میچ جو ہے وہ لاہور کلندرز نے وین کیے تو برطری کو دیکھتے ہوئے ملتان سلطان جو ہے وہ لاہور کلندرز سے تھوڑا اوپر ہے تو اگر بات کی جائے جو گیم کی ملتان سلطان بھی پچھلی کئی گیموں سے جو ہے وہ کافی اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں لیکن کلندرز کی جو ایفرٹ ہے ان کو جو ٹیم ورک ہے وہ آج کچھ سے ضرور ڈیفرنٹ کرنے والی ہیں تو آج کا بگ فائنل ان دی پی ایس ایل لاہور کلندر ورسز ملتان سلطان ان دی کذافی سٹیڈیوم